بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت دوئم چلیں سب اپنی کتاب کھولیں آج ہم نے کیا پڑھنا ہے سبق نمبر دو سبق نمبر دو کا کیا نام ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے صفحہ نمبر کیا ہے چھے آج ہمیں سبق اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کی پڑھائی کریں گے چلیں آئیں پڑھائی کرتے ہیں اس کی آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے وہ ایک رحمدل اور عادل حکمران تھے وہ اپنے ملک کے لوگوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے وہ لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے گشت کا مطلب ہوتا ہے گھومنا ایک رات آپ گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے باتیں کرنے کی آواز آئی وہ قریب گئے تو ان کو ایک ماں بیٹی کی یہ گفتگو سنائی دے رہی تھی ماں بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ ہمیں دودھ کی قیمت زیادہ ملے بیٹی امہ جان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے ماں عمر رضی اللہ عنہ تمہیں دیکھ تو نہیں رہے اٹھو اور دودھ میں پانی ملاو بیٹی امہ جان اگر عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے کیا ہم اپنے اللہ سے چھپ سکتے ہیں وہ تو سب کچھ جانتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لڑکی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے چلیں اب ہم پڑھیں گے صفہ نمبر سات صفہ نمبر سات پر بھی آپ کا یہی سبق ہے اس سے آگے اب ہم پڑھتے ہیں لڑکی کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا اس لئے لڑکی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا پیارے بچوں ہم سب کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تم میں سے کوئی بلند آواز سے بات کرے یا آہستہ اور کوئی رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لئے سب برابر ہیں اس آیت کا کیا مطلب ہے بچوں کہ کوئی انچی آواز میں بولے یا آہستہ یا رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کی روشنی میں اس کے لئے سب برابر ہیں کا مطلب ہے کہ وہ ہر کسی کو جانتا ہے وہ ہر بات سے باخبر ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی